السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النساء کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس سے متعلق سوال ہے کہ اس آیہ مبارکہ کو ایکسپلین کر دیں سورة النساء کی آیہ نمبر 34 ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجوهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اب اس آیہ مبارکہ میں ایک کئی نقاط ہیں بہت سارے نقاط ہیں اس میں سے ایک نقطے پر ہم آج بات کر لیتے ہیں کہ رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما انفقوا من اموالهم کہ مرد عورتوں کے منتظم ہیں اور کفیل ہیں قوامون سے یہاں پہ مراد ظاہری قوت نہیں ہے یار رجالون قوی نہیں قوی نہیں قوی نہیں قوامون ہے قوامون بمعنى منتظم ہیں کفیل ہیں جیسے کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے آپ کو ایک منتظم عالی چاہیے ہوتا ہے ایک ایسا پرسن چاہیے ہوتا ہے جو ٹاپ لیول کے اوپر بیٹھا ہو جسے عام طور پہ آپ کہتے ہیں جسے یہ اس کمپنی کے پریزیڈنٹ ہیں یہ اس کمپنی کے سی ای او ہیں اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ قوام ہوتا ہے منتظم عالی ہوتا ہے اور کفیل ہوتا ہے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو جو اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کا خیال بھی رکھے ہوئے تنخواہ وغیرہ بھی ٹائم پہ ملے تو قوامون کا معنی جو ہے منتظم اور کفیل کے ہیں تو اللہ نے مرد پر یہ ذمہ داری رکھی ہے یہاں ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے یہاں ظاہری قوت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ نے جو مد پر ذمہ داری رکھی اس کی بات ہو رہی ہے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں لوگ قرآنی آیات کے اندر نیگٹیو کونوٹیشنز نیگٹیو مطالب منفی مطالب نکال کے اس کو نسوانیت سے جوڑ کے عجیب و غریب سے تانے بانے بننا شروع کر دیتے ہیں یہ تو بڑی شوونسٹک اپروچ ہے یہاں شوونسٹک اپروچ نہیں بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انتظامات کی تقسین فرمائی یہ مرد سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ تم پر یہ انتظام اور کفالت ہے عورتوں کی کہ ان کی دیکھ ریک کرنا ان کی خراجات کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ورنہ بہت سارے مرد آج کے زمانے میں بھی کمانے کے قابل ہونے کے باوجود یہ ذمہ داری عورت کے سپورٹ ڈال کے خود پلنگ پر ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ گویا کوئی بادشاہ ہوں کہ وہ کما کے لائے اور انہیں دے اچھا وہ اور بات ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے حالات کی وجہ سے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مرد کی آمدنی قلیل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں عورت میدان میں اٹھکے مرد کی معاملت کرتی ہے مدد کرتی ہے کہ دونوں مل جل کر حالات چلاتے ہیں معاملات چلاتے ہیں کبھی ایسے ہو جاتا ہے گھر میں کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ جاتا ہے لیکن جو عام ذمہ داری ہے وہ مرد ہی کے سپورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیاشی میں پڑ جائے اور ساری ذمہ داری عورت پر ڈال دیں اس لیے مرد کو منتظم بنایا ہے کفیل بنایا ہے کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر یوں فضیلت دی ہے ذمہ داری کے ذریعے اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں تو جہاں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک معاملہ رکھا تو دوسری طرف یہ معاملہ بھی رکھا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ تو فرمایا سو نیک عورتیں فرمابردار ہیں اب فرمابرداری کا اللہ نے زاویہ بھی یہی رکھا کہ وہ احکامات جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہیں اس میں فرمابرداری ہیں وہ معاملات جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری ہے اس لئے فرمایا کہ یہاں پہ کہ نیک عورتیں فرمابردار ہیں یعنی وہ بیجا نہیں لڑتی یعنی بیجا جو ہے نا وہ گھر میں ایک جنگ کا ماحول بنا کے نہیں رکھتی خام خامے بس گھر میں ایک افرا تفریح مچا کے نہیں رکھتی بلکہ فرمابرداری والا معاملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ مردوں کے پسے پشت جب مرد گھر میں نہ ہو یا تمہارے پاس وہ چیزیں رکھوائیں جو وہ کہیں کہ بھئی ان کی حفاظت کرنا جن میں مال بھی ہے عزت و ناموز بھی ہے اولاد بھی ہے تو مرد کے پسے پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی تو یہ اس آیاء کا پہلا ٹکڑا ہے جس پر ہم آج بات کریں گے ادھر تو اب اس سے متعلق جو چند ایک تفصیلات آتی ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم مزید کسی چیز کی طرف آگے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض معاملات کو آہستہ آہستہ کر کے اگر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے اور اگر ایک ہی ساتھ بڑی تفصیل سے سارا کچھ دیکھنے لگ جائیں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے جو فرمایا کہ مرد عورتوں پر عوام ہیں اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے باس کو باس پر فضیلت دی ہے تو پہلے اللہ نے یہ بات واضح فرما دی اور اس کے بعد یہ بات واضح فرمائی اور اس کا شان نزول یہ تھا کہ بعض عورتوں نے یہ کہا تھا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور وراثت میں ان کا حصہ بھی ٹو ٹائمز رکھا گیا ہے دگنا رکھا گیا ہے حالانکہ ہم تو سنف ضعیف ہیں ہم کمزور ہیں اس لیے ہمارا تو حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو اللہ نے اس آیاء مبارکہ میں ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ حصہ زیادہ ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے ذمہ داری کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حصہ زیادہ ہے اور مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کی اور قوام کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو علامہ الراغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ مفردات میں اس کو یوں بیان کرتے کہ قوام کا معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا اور چونکہ اس پہ حفاظت کی ذمہ داری ہے منتظم کی ذمہ داری ہے اور عورت پر اس کے پیچھے اس کے مال کو اس کی چیزوں کو جس پہ اس نے اسے لگران بنایا حفاظت ہے تو اللہ نے یہاں پہ مرد کو ایک حفاظت کرنے والا قائم کرنے والے کی حیثیت میں رکھا ہے اور اگر آپ لسان العرب اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ قوام کا معنی علامہ جمال الدین محمد بن مقرم بن منظور افریقی مصری متوفی ساتھ و گیارہ حجری لکھتے ہیں کہ مرد عورت کا قوام ہے یعنی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اس کا خرچ برداشت کرتا ہے اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں اس کی تشریم آپ روح المعانی میں میان کرتے ہیں کہ جس طرح حاکم رعایہ پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے اسی طرح مرد عورت پر احکام نافذ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ نبوت رسالت و حکومت امامت ازان اقامت تکبیرات تشریق وغیرہ یہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان پر باہر کی بھی بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کا بوجھ مردوں پر رکھا گیا عورتوں پر نہیں رکھا گیا تو یہ باملہ ہے یہاں پہ جو میں الرجال قوامون کہ مردوں کو یہ جو قوامون کا ورڈ ہے اس سے مراد کیا ہے اب اس کے اندر اور بہت سارے اور بھی نکات آتے ہیں جس کے اندر ایک نکتہ یہ آتا ہے تو اچھا کیا عورتیں حاکم ہو سکتی ہیں اسی طرح اور بہت سارے نکات ہیں لیکن اس پر ہم آج بات نہیں کرتے کہ آج ہم نے صرف اسی ایک نکتے پر آپ سے بات کرنی تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان نکات پر بھی بات کریں تو پھر آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں لکھیں تو پھر ہم بات کریں گے تاکہ بعد آپ کے سامنے واضح ہو جائے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم محنت کریں گے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو ہم محنت کیوں کریں یہی بات ہے نا بعض دفعہ ہم بعض چیزوں پر محنت کرتے ہیں لیکن آگے سے آپ لوگ انٹرسٹ شو نہیں کرتے تو اس لئے ہم محنت کرتے ہیں لیکن انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ سارا ٹائم کسی ایسے ایفرٹ میں بھی لگ سکتا تھا جس کے لئے آپ جاننے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ